نمشہ کار دوستو میں ہوں گورو اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ ریپورٹ آئیے بات کرتے ہیں اپولو ٹائر کی ابھی آپ کی سکرین پہ پانچ منٹ کے ٹائم فریم کے ساتھ میں نے اپولو ٹائر کا چارٹ لگایا ہوا ہے اور اس میں جس طرح کی مومنٹ رہی ہے لاسٹ ریڈنگ سیشن میں اس کو لے کر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا سپورٹ اور ریسٹنس لیول میں نظر آ رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ہمارا آگے کا کیا ویو بنتا ہے اس میں بہنگ کا بن رہا ہے سیلنگ کا بن رہا ہے یا پھر ابھی ہمیں تھوڑا سا اور ویٹ کرنا چاہیے مارکٹ میں تو دوستو دیکھئے بہت دنوں سے اپولو ٹائر کا چارٹ جس طریقے سے پرفرم کر رہا ہے ایک دھیرے دھیرے اس میں کنسسٹینسی کے ساتھ مارکٹ اوپر کے سائیڈ آتا جا رہا ہے ابھی میں آپ کو جب ایک لانگر بڑے ٹائم فریم پہ میں آپ کو یہ چیز دکھاؤں گا تب آپ کو سنن میں آئے گا کہ بار بار اس نے ایک ریسٹینس دیکھا ہے ایک سپورٹ لیول دیکھا ہے اور فائنلی یہ اس ریسٹینس کو بریک کرنے کے ہی لیول پہ ہے ٹھیک ہے ان سب چیزوں پہ بھی ہم چلیں گے تو ہم شروعات کرتے ہیں پانچ منٹ کے ٹائم فریم سے اپولو ٹائر پر دیکھئے مارکٹ یہاں اوپن ہوا اوپن ہوتے ہی اس طریقے کی ایک مومنٹ رہی ہے کوئی مطلب ایک رینج میں ٹریڈ تھا یہ دیکھ کر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑی رینج ہے پر نیچے میں 136 اوپر میں 137.50 تک سمجھ لیجئے تو اسی رینج میں مطلب ڈیڑھ دو روپے میں یہ پورے دن ٹریڈ کرتا رہا ہے یہ پانچ منٹ کے ٹائم فریم میں آپ کو ہوتا ہے تھوڑا سا اور ٹائم فریم بڑھاتے ہیں 15 منٹ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ کنٹینیوس لی اس میں یہ دھیرے دھیرے مارکٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور اوپر کے لیول پہ ہی ابھی سسٹین کیے ہوئے ہیں اس طریقے کا ایک ٹرینڈ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ اس ٹریٹ لائن یہاں پر بھی اور اگر اپر بینڈ بھی دیکھیں تو وہ بھی ایک اس ٹریٹ لائن میں لگ بھگ ٹریڈ کر رہا ہے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں ایک گھنٹے کی طرف اگر ہم چلے تو یہاں پر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی دیکھیں کریکشن ہا رہی تھی مارکٹ میں اس طریقے کریکشن ایک شارپ اپ سائیڈ موو اور جب سے یہ اوپر کی طرف اس نے یہ موو دکھایا اس کے بعد سے اس سلوپ بلکل ایک سٹریٹ ڈائریکشن میں چل رہا ہے کہیں پر بھی کوئی مومنٹ نہیں ہے نہ اوپر جارا نہ نیچے جارا بلکل ایک سٹریٹ اپور ڈائریکشن ہے اس کی سلوپ تھوڑا سا بہت زیادہ تیز نہیں ہے بہت دھیرے دھیرے پر یہ اوپر کی طرف ہی بڑھ رہا ہے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں چار گھنٹے کی ٹائم فریم پر دیکھتے ہیں کس طریقے کا ویو ہمیں نظر آ رہا ہے دیکھیں دوستو اس ٹائم فریم پر آپ کو کچھ چیز نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ مارکٹ یہاں پر ٹریڈ کر رہا تھا ایک تیزی اس میں آنے کو ہوتی ہے اس کے بعد مارکٹ میں کریکشن آتی ہے پھر ایک تیزی آتی ہے جس میں یہ والا ہائی بریک نہیں کرتا اس کے بعد مارکٹ نیچے ہے پھر ایک یہ اس ہائی کو بریک کرنے کے بلکل پاس میں ٹریڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کا کرنٹ پرائس ہے 136.80 تو یہ اس پرائس پر ٹریڈ کر رہا ہے اور جو اس سے پہلا ایک پرائس ہے جو اس کا ہائی لگا ہوا ہے یہ میں یہاں کی بات کر رہا ہوں یہ ہے 139 کا 139 بریک کرتے ہی مارکٹ میں آپ ایک بہت اچھی تیزی آپ دیکھ سکتے ہیں تو میری ریکمینڈیشن سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میری ریکمینڈیشن یہی ہے کہ آپ اس میں 139 بریک کرتے ہی انٹر کریں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں ہم ڈیلی چارٹ کی طرف چلتے ہیں دیکھیں دوستو یہاں پر ایک اور تھوڑا سا پکچر آپ کو کلیر ہوگی یہ دیکھیں یہاں پر ایک کریکشن آ رہی تھی وہاں سے دھیری دھیرے مارکٹ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا اپولو ٹائر اور یہاں ایک کریکشن آئی اپ سائیڈ کریکشن اور پھر فائنلی یہ مارکٹ اپنے آپ کو اوپر کی سائیڈ میں بریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے 139 ایک اس کا ٹیکنیکلی دو طریقے سے بہت میجر ریسٹنس ہے پہلی چیز کہ یہ آلریڈی ایک بریک آؤٹ لیول ہے دوسری چیز کہ یہاں سے اس نے نیچے کی طرف ٹرن لیا پھر ایک اوپر کی طرف پھر نیچے کی طرف پھر اوپر کی طرف اور فائنلی اب اگر یہ اس پرائس کو بریک کرے گا تو یہ اپنا ریسٹنس جو اس نے ابھی تک ایک ہائی پرائس بنا رکھا ہے وہ تو بریک ہو گئی ہوگا پلس جو اس کا ایک ٹیکنیکل ایک انالیسس مطلب ٹیکنیکل اسٹیڈیز کے تھو جو بریک آؤٹ لیول تھا وہ ابھی بریک ہونے کے پاس میں ہی ہے یہ پرائس بریک ہوتے ہی اپولو ٹائر میں مجھے نہیں لگتا کہ کچھ یہ پیچھے بھی موڑ کے دیکھے گا ایک اپسائیڈ ریلی آپ کو دیکھنے کو ملے گی جس میں یہ پرائس بریک ہوتے ہی ایک سو ساٹھ پینسٹ تک کے لیول آپ کو بہت ایزی دیکھنے کو مل جائیں گے تو دوستو میری ریکمینڈیشن آپ کے لیے یہی ہے کہ اپولو ٹائر کے اس چانس کو آپ مس نہ کریں اور 139 کے بریک ہوتے ہی آپ اس میں ایک long position create کریں جس کا stop loss میں بتا دیتا ہوں یہ ہوگا اگر پیورلی انٹر ڈے کے لیے ہے تو 132 کا آپ اس میں stop loss لے 131.90 131.90 کا آپ stop loss لے کے اس میں پوزیشن میں انٹر کر سکتے ہیں اور دوسری چیز اگر آپ تھوڑا سا پوزیشن لے کے چلنا چاہتے ہیں تو stop loss رہے گا 124.50 میرے recommendation میں یہ stop loss آپ کا ٹھیک ہے اور آپ پوزیشن اس میں انٹر کیجئے کیونکہ ایسی ایسی opportunity آپ کو بہت کم time پر مل پاتی جس طریقے سے چارٹ نے formation دکھائی یہاں پر میں آپ دیکھا رہا ہوں دیکھئے market میں correction اس کے بعد ایک uptrend breakout کے بلکل قریب وہاں سے ایک selling آتی ہے market دوارہ کوشش کرتا پر یہ ویسی بریک نہیں کر پاتا اور اس کے اگر پر یہ پر اگر بریک ہوتا تو دیکھیں گے 160 65 کی تو بہت easily target achieve ہو جانے چاہیے پلس اس کے اوپر اگر یہ ہائی بھی بریک کر دیتا تو open target پتا نہیں کہا تک بن سکتا ہے تو یہ تھا میرا Apollo tire پر ابھی کا ویڈیو اچھا لگے تو like کریں share کریں بنے بات